تو اس ادارے میں کام کرنے والا ہر شخص جو ہے وہ ٹھیک کام کرتا ہے اگر 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 یہ ٹھیک ہے تو میرا سوال سنو میرا آئی ایس پی آر سے سوال ہے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں اگر ہر فوجی ٹھیک کام کرتا ہے تو یہ بتائیں یہ آپ کوٹ مارشل کس کا کرتے ہیں اس کا مطلب کہ صرف فوج کی وردی پہننے سے آپ موت بے بطن نہیں ہو جاتے ہیں اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی کالی بیڑے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے سنو یہ سارے قوم کے سننے کی بات ہے کہ امران خان کا دماغ کیسے چلتا ہے وہ کس بات پر یقین رکھتا ہے کل ہم بیٹھے ہوئے قوم سے خطاب کیا قوم سے خطاب کرنے کے بعد ہمیں چھوٹے کمرے میں گئے اگلی بیٹنگ جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھی تو میں نے ان سے کہا کہ خان صاحب ذرا سا سوچ لیں ان کا انگل ذرا مختلف ہوتا ہے تو یہ کیا سوال پوچھیں گے آپ سے چلے سنو امران خان کا جواب اور آئی ایس پی آر آپ بھی سنیں امران خان کا جواب خان صاحب خان صاحب مجھے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے فوری طور پر پہلی چیز کیا کہی مجھے پتا ہے کہ وہ کوشش کریں گے مجھ سے آئی ایس آئی یا فوج کے خلاف بات کروانے کی لیکن اصل ہم نے دنیا اگر اگر یہ ٹھیک ہے اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہیں کہ آپ کے اندر بھی کالی بیڑے ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے یہ سارے لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ فوج کے دشمن نہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک فوجی قوم کے مفاد کے خلاف کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے یہ محبت وطن ختم نہیں ہو جاتے ہیں اس لیے تحقیقات کرائی جائیں پاکستان کے کپتان کے پاکستان کے کپتان کے اوپر حملہ ہو قوم کی ریڈ لائن کراس ہو اور خاموشی سے قوم بیٹھ جائے یہ نہیں ہو سکتا آخر میں آخر میں میں ایک بات کرتا ہوں اب آخر میں آخر میں میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جس سے آج میں آپ کو سچی بات بتا ہوں کہ میری زندگی میں اتنا غمگین میں آج تک نہیں ہوا جتنا آج صبح جب میں نے عظم صباتی صاحب تو فون کیا اور وہ وہ پہدر مرد جو بے خوف ہے میں آپ کو بتا ہوں دو ہزار چودہ درنے ہو رہا تھا پترین شلنگ کی گئی لوگ غیب ہو گئے وہاں سے کنٹینر جو تھا خان صاحب جس میں تھے کنٹینر کے مجھے کبھی نہیں بھولتا صبح کے وقت عظم صباتی اس کنٹینر کے باہر کھڑا باتا ایسا مرد ہے وہ لیکن آج صبح آج صبح جو میں نے عظم صباتی کو فون کیا وہ ایک جملہ مکمل نہیں کر سکرے تھے اور وہ رونا شروع کر دیتے تھے چیف جسٹس صاحب آپ سے یہ کون سوال کر رہی ہے ساری کون کو نظر آ رہے کہ کس طریقے سے انسانی حقوق پامال کیا جا رہے ہیں چادر چار دواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے اسلام کی ہدایات پامال کی جا رہی ہے پچھتر سال کا سینٹر اس کی بیوی کے تقدس کو پامال کیا جا رہا ہے آپ کب تک جھپے رہیں گے چیف جسٹس صاحب اور میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ چیف جسٹس صاحب کے سامنے چلا جائے بلائیں مجھے کنٹینٹ کے اوپر بلائیں تو انہیں عدادت کے اوپر بلائیں مجھے کوم آپ سے مطالبہ کر رہیے یا آپ انصاف دیں گے یا قوم کو اعلان کر دیں گے کہ سپریم کورٹ کے دروازے قانون اور انصاف کے لیے بند ہو گئے ہیں یہ قوم یہ بیدار قوم ہے یہ جھاگیوئی قوم ہے یہ دلیر قوم ہے یہ بے خوف قوم ہے یہ اب چپ نہیں رہے گی ریاست پاکستان کی عزت کرنا ہم سب کی ذمہ داری لیکن یہ ریاست کی بھی ذمہ داری کہ اپنی قوم کے جذبات کا احترام کرے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی یہ سب لوگ جب موجود ہیں پورے پاکستان میں موجود ہیں اور خاص طور پر میں کہوں گا جس طریقے سے اس قوم کے پچے اور اس قوم کی عورتیں جاگیوئی ہیں انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کی ہوگی پاکستان پاکستان بہت زبردہ سیر بہت زبردہ اس سے پہلے کہ میں شاہر محمد ریشی صاحب کو بلاؤ ہم دوبارہ سے آدم سواتی صاحب کے لیے ایک سولیڈیریٹی لاہور کی طرف کے میسیج آدم سواتی کے لیے کوئی ریکارڈ کر لے کوئی ریکارڈ کر لے کوئی ریکارڈ کر لے آدم سواتی کے لیے آدم سواتی قدم بھلاو آدم سواتی قدم بھلاو آدم سواتی قدم بھلاو آپ کی پرکور تعلیہ میں ہمارے فائس چیئرمن وائس کیپٹن جناب شاہ لموت قرشی بسم اللہ الرحمن الرحیم لاہور کی پسیرت اور شاسی شعور کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آج لبڈی چوپے جو جملہ آپ ادا کر رہے ہیں وہ ہر پاکستانی کا سوال ہے اور وہ سوال ہے ایف آئی آر کنہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر کل آج جہاں جہاں تحریک اقصاف کا اعتداد ریکارڈ کرائے دا رہا ہے میں ہر جگہ کہاں اپیل کروں گا کہ جیسا اللہ اور یہوں نے کیا ہے اے تم لاتا ہو اے ف آئی آر سمجھتا ہے جب ایک جب ایک وقوعہ جب ایک وقوعہ ہوتا ہے خواتین و حضرات اس کے دو فریق ہوتے ہیں سنیں سنیں سنیے دو فریق ہوتے ہیں ایک مدعی ہوتا ہے ایک ملزم ہوتا ہے مدعی کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے تحفظات اور اپنی روحلات ایف آئی آر میں پیش کریں وہ مانے نہ مانے